ہم کشمیر کشمیل کھیل رہے ہیں ہم دشمن وہ مارا دشمن ہے لیکن ہمیں جو جن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم اس کی طرف تمہاری اٹینشن ہی نہیں ہے یہ تو انڈیا کی لابی تھی تو انہوں نے اپنی گربت ختم کر کے پاکستان میں کنورڈ کر دی یہ کیسے ہے یہ ہے میں آپ بتاتا ہوں لوجک بتاتا ہوں آپ کو اس کی میں لوجک بتاتا ہوں انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلے گیا ہر لحاظ سے بہت آگے ہے ہم بجائے ان سے کمپٹیشن کرنے کے ہم بلکل زیرو پہ آگے ہیں ہماری اکانومی جو ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ آگے بھی ہے جو کہ انڈیا کی اکانومی سے بلکل زیرو پہ آگے ہیں رات کے ہندیرے میں ان کا مودی بھی آتا ہے آج بھی ابھی بھی ابھی بھی آیا نواز شریف کے دور میں آیا نہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو آئے تھے وہ رات کے ہندیرے میں نہیں وہ تو سب کے سامنے آئے تھے نہیں نہیں ویزا تھا ان کے پاس نہیں ویزا تو لازمی ہوتا ہے یہ کون سی لوجک ہے کہ ویزے کو بغیر کسی بھی ملک میں انٹرے ہو جاؤ دیکھیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اپنے آپ کو کہاں تک وہ لے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے مضبوط کیا ہے اس کے اوپر وہ کارمند ہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل درامت کیا ہے اور ان کے جو لاز ہیں آپ دیکھیں جسٹر سسٹم ان کا اچھا ہے تو جو یہاں پہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے تو مینجریل پرولمز ہیں ہم جتنی ایکسپورٹ کریں گے ذرہ مبادلہ اتنا ہمارے پاس آئے گا یہ تو سب کو پتہ لیکن چائنا کرنے نہیں دے گا یہ در ہر چیز جو انسی نظر آ رہی ہے موبائل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہم غلام ہیں نا امریکہ چاہے گا بیٹ جو ہم بیٹ گئے چینہ چاہے گا ہم لیڈ گئے تو ہم لیڈ جو تو پھر ہم انڈیپینڈٹ تو نہ نہ ہوئے ازاد ملک تو نہ نہ ہو نیبر کنٹری انڈیا ہے وہ ایکسٹریم لیول پورٹی پہ بالکل کنٹرول کر چکا ہے وہاں سے ایکسٹریم لیول پورٹی ختم ہو چکی ہے اکارڈنگ تو آئی ایم ایف اتنی بڑی بادی والا کنٹری ایکسٹریم لیول کو ختم کر چکا ہے اور ہم یہاں پہ بائیس پچیس ٹروڈ کو نہیں فیسلیٹیٹ کر بنیادی اور مختصر اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو لی یہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں مسائل سب کچھ موجود ہے ان کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کیا جاتا اور بنیادی جو مسئلہ ہے وہ پھر وہی ہے کہ کرپشن ہے کرپشن کی بیس پہ جو آپ کو نہیں لگتا انڈیا میں ہوگی آپ میرے خیال سے تو کرپشن انڈیا میں بھی ہوگی ایک میری ابزرویشن ہے تھوڑی کم ہو سکتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ تو ہر کنٹری میں کرپشن ہو وہ تو ایک لیول ہے انڈیا بھی ایک کوئی اس قوم اگزیمپل تو نہیں بنا سکتے یا وہ کوئی ترقی اتنی دیدی سے وہ گروہ کر رہا ہے اگزیمپل تو پوری دنیا اگزیمپل بنا رہی ہے نہیں اتنی میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے وہ بہت پرانی بات نہیں ہے دس پندرہ بیس سال پہلے وہاں پہ بھی بڑے ایشوز تھے تو وہاں کی سیچویشن بھی ایسی تھی وہاں پہ جو پورٹی کا لیول ہے وہ یہی تھا تو اب وہاں جو کہ پولٹیکل سٹیبل وہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پھال ان کو مل رہا ہے پاکستان انیس سو سنتالی سے لے کے ابھی تک پولٹیکل سٹیبل کیوں نہیں ہو پایا کسی ٹائم میں بھی کوئی ایک پرائیم نیسٹر اپنا ٹنیور پورا نہیں کر پائے اور آگے کیسے ہی سٹیبلٹی کی طرف جائے گا کوئی بہتری کی امید ہے دیکھیں امید تو رکھنی چاہیے جہاں تک وجوہات ہیں پھر آپ اتنے مشکل سوال تو نہ نہ پوچھیں اب وہ تو میں نہیں بتا سکوں گا لیکن جو ریزنز ہیں اللہ کرے وہ ریموو ہو جائیں تو سٹیبلٹی آ جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پاکستان کی جو یوت ہے کہیں نہ کہیں ہم ہمیشہ گورنمنٹ پہ یا اداروں پہ یا اسٹیبلیشمنٹ پہ بلیم کرنے کی وجہ اپنی غلطیوں کو بھی بہتر کریں اپنے آپ پہ بھی فوکس کریں خود کو انوال کریں پاکستان کی اپنے کنٹری کی بہتری کے لیے وہ تو کر چکی ہے یوتھ عوام بہت حد تک خود کو بہتر کر چکی ہے اور اب شکوہ سیاسی جماعتوں سے ہی بنتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو بہتر انداز میں لیڈ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہوتا ہے اگر لیڈرشپ نہیں ہوگی تو پھر نوجوان کیا کر سکتے ہیں آپ سر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ کا نام آپ کیا کرتے ہیں کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں میرا انگلیش ہے انگلیش سبجیکٹ ہے ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق انڈیا سے ایکسٹریم لیول پورٹی ختم ہو چکی ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اس نیوز سے بلکل اس میں جو کامران صاحب نے بتایا بلکل میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ وہاں پر پولیٹیکل جو سیچویشن ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے انہوں نے جو ڈیموکریسی ہے اس کو صحیح مانوں میں ایمپلیمنٹ کیا ہے وہاں پر بھی مسائل ہیں اور وہاں پر عبادی بہت زیادہ ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری عبادی کے لیاسے دنیا میں لیکن ابھی رپورٹ کے مطابق وہ بھی پہلے نمبر پہ آنے ہیں جو بلکل لیکن انہوں نے چیزوں کو یوز کیا آپ دیکھیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اپنے آپ کو کہاں تک وہ لے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے مضبوط کیا ہے اس کے اوپر وہ کارباند ہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل درامت کیا ہے اور ان کے جو لاؤز ہیں آپ دیکھیں جسرے سسٹم ان کا اچھا ہے تو جو یہاں پر ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے تو مینجریل پرولمز ہیں جو اس طرح سے سار نے بتایا دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں انڈیویجولی ہمیں اپنے آپ کی بھی کوریکشن کرنے کی ہم بلیم کر دیتے ہیں آدھاروں پہ گورنمنٹ پہ جی بلکل میں وہی ارس کرنا جارہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ الگ ایشوز ہیں لیکن اگر آپ انڈیویجولز کی بات کریں عوام کی بات کریں دیکھیں اب رمضان ہے تو جو بندہ ایک چیز اس کی ہم ایکزامپل لے رہے تو اس کے بڑا چرچہ آج کل ہمارے ملک میں یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایتکس نہیں ہیں ہمیں نا موریلٹیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اخلاق یاد اب دیکھیں نا زور پاس اللہ علم نے بھی فرمایا کہ جس کا آپ میں سے بہترین وہ ہیں جس کے اخلاق بلاندے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق یاد کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں بھی اخلاق یاد میں آتی ہیں کہ ہم چیزوں کو ایکسپلائیڈ نہ کریں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج سے اگر جیسے ابھی میں سر سے بات کر رہا تھا دس پندرہ بیس سال کی پہلے کی بات کی جائے ہمیشہ ایکزامپل دی جاتی تھی کہ انڈیا میں واش روم نہیں ہے ٹائلٹ نہیں ہے غربت ہے آج پوری دنیا ایکزامپل دے رہی ہے آئی ایم ایف کی کبھی کوئی رپورٹ آتی ہے دنیا کا پانچوان بڑا ایکانومی کے حوالے سے کنٹری بن چکا ہے ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کون سی ایسی پالیسی لائی کہ جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ بھی بڑی ان کی ایکانومی بھی بہتر ہوئی اور دوسر نمبر پہ ایکسٹریم لیول پورٹی تو انہوں نے ختم کر دی بلکل اس میں دیکھیں نا اگر ہم اپنا کمپیرزن ان سے کریں تو میں وہی بات کروں گا کہ انہوں نے اپنا جو سیاسی ڈھانچہ اس کو انہوں نے ڈسرب نہیں ہونے دیا ان کے آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں اسمبلیز کے اندر دیکھ لیں وہ بقیادہ بات کرتے ہیں اور اس کو بہتری کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کو وہ پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کو ادھر اتر نہیں جانے اور گورنمنٹ جو ہیں وہ جیسے مرضی ہیں ہمارے لیے ہم نے وہ دشمن دشمن کھیل رہے ہیں لیکن وہ اپنی قوم کیلئے وہ کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ دشمن دشمن ہم کشمیر کشمیر کھیل رہے ہیں ہم دشمن وہ مارا دشمن ہے لیکن ہمیں جو جن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم اس کی طرف تمہاری اٹینشن ہی نہیں ہے اور اس میں جو بیسک جو پرولم ہے وہ جو ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں وہ آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں ہمارے جو باقی جتنے بھی ادارے ہیں انشارٹ جو بھی ادارے ہیں ان کی آپس میں کوڈینیشن نہیں ہے ان کی آپس میں میں سیمپل ورڈز میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی بدماشی قائم کرنا کے چکر میں ہیں یہ ایک جو بنیادی مسئلہ کہ جب ہم اپنی اپنی لیمٹس میں آ جائیں گے اپنے اپنے ہم جو ذمہ داری ہیں صرف ہم ان کو دیکھیں گے ایمانداری سے کریں گے تو میرے خیال ہے پاکستان میں دھانچہ بہت بہترین ہے ہر چیز بہت اچھی ہے ہمارے پاس سورسز بھی ہیں صرف ان کو پراپر یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بھی پاس کی کہ ہم دشمن دشمن کھیل رہے ہیں کشمیر کشمیر کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کیا ابھی ہمیں بھی ریالیٹی کی ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیا ابھی بھی ہمیں یہ دشمن دشمن والا کنسپٹ ختم کر کے مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں جی بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا ایشو ہے کشمیر کا اس کے اوپر ہم ہمارا جو سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے ہم اس کو پولٹیکلی ہم اپنا جو ہمارا جو سٹانس ہے اس کو ہم دنیا میں ان کو کنونس کریں کشمیر کے اوپر ہمارا سٹانس ہے بس یہاں پہ وائنہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بائی ہیں ظلم یہ سٹانس ہے لاہور میں ہمارے یہاں پہ مسلمان بائی نہیں ہیں میں سن لیں میں اصل میں وہاں پہ جو ہماری جو مین ہماری جو بات ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ جو وہاں کے لوگ جو چاہتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے جو بیسک رائٹ ہے صرف اسی کو آپ امبلیمنٹ کرتے ہیں اب یہ بتائیں جو پاکستان میں کریسیس جار رہے ہیں وہاں کے لوگ یا ایون ہمارے سائٹ کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ میں ایک ریالیٹی بیس کویسٹن کرتا ہوں آنا چاہے ہمیں بالکل ریالیٹی کی طرف آنا چاہیے ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہم وہ دیکھیں نا ہم اپنے ملک میں اتنی مہنگائی ہم نے کر دی اتنا ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم ان کو کیا رائٹس دیں گے ہم اپنے ملک میں لوگوں کو رائٹس نہیں دے رہے ہیں آپ جائے وہ ازاد کشمیر ہو پنجاب ہو سندھ ہو سندھ میں دیکھ لیں آپ کے بھی کے میں دیکھ لیں میں ریسنڈ لیے بھی کال ہی سندھ سے آیا ہوں وہاں پہ جو کنڈیشن ہے لوگوں کے بچوں کے پاؤں پہ جوتے نہیں یا کھانے کو روٹی نہیں تو بہت ہی چھوٹی سی باتیں ہیں آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں لوگ بیچارے ایک ایک وقت کی روٹی ایک نوالہ کھانے کے لیے وہ بیچارے پتنی کیا کیا کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں والدین والد مطلب بڑی sympathetic position ہے ہماری جیسے انڈیا نے development کی طرف گیا technology کی طرف economy کی طرف گیا انہوں نے اپنے آپ کو improve کیا ہمیں سیکھنے کی ان کی policies کو adopt کرنے کی ضرورت ہے یا یہ رکھیں نہیں جی وہ دشمن ہے ہم ان سے تو سیکھیں گے نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو چونکہ profession ہی ایسا ہے میں جاتا ہوں کہ آپ کو کسی سے بھی اچھی بات سیکھنے کو ملیں آپ اس کو وہاں سے adopt کر لیں دیکھیں جو non muslims ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ reality کہ ہمارا جو religion ہے انہوں نے ساری جو انسانیت کی بہتری کیلئے بلائی کیلئے انہوں نے ہمیں format دیا اسلام نے لیکن ہم نے یہ شرٹ میں نے یہ جو مائک پکڑا ہے میں نے جو شرٹ پہنی ہے یہ کیا سارے non muslims بلکل ہم نے ہم نے خود بنایا کیا ہے آج تا مجھے بتا دیں کوئی چیز سوائے چنگچی رکشہ بنانے کی ہماری اور کیا production ہے ہمارا سائنس کے اندر ہمارا کیا رول ہے ہمارے ملک کا ہم نے کتنے سائنس دان پیدا کیے بات بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ان سے ہم نے relation ہی اور شرٹ بھی ان کی پہنیں گے گھڑی بھی ان کی پہنیں گے موبائل بھی ان کا یہ اصل میں نا جو یہ ڈبل سٹینڈر جو ہے نا یہ ایک طرح کی منافقت ہے ہمیں اس سے باہر نکلنا بڑے گا ہمیں ریالیٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت اچھا لگا جی ان سے بات کر کے ان کی جو thinking ہے جو ideology ہے اس طرح کی ideology اگر ہمارے students کی بھی ہو ہماری public کی بھی ہو تو شاید ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں last میں یہ بتائیں youth کا کیا رول ہونا چاہیے youth ہمارے جو population اس وقت سب سے جو majority وہ youth کی ہیں اور یہ ہماری strength ہے اس ملکی ہمیں اس کو confidence دینا پڑے گا ہمیں اس کو target کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کس طرح سے اس strength کو utilize کر سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ thank you assalamualaikum wa alaikum assalamualaikum آپ کا نام توکیر احمد توکیر صاحب میں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر غربت کی بات کریں اور غریب لوگوں کی بات کریں تو دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے کنٹری ایون انڈیا کی اگر بات کریں ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے کہ extreme level 40 جو غربت ہے وہ انڈیا سے ختم ہو چکی ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ غربت ہتم ہو رہی ہے یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے یہ تو انڈیا کی لابی تھی کہ انہوں نے اپنی غربت ختم کر کے پاکستان میں کنورڈ کر دی یہ کیسے میں آپ بتاتا ہوں لوجک بتاتا ہوں اس کی میں لوجک بتاتا ہوں اس میں نواز شریف ہروں کا سر فیرس آتا ہے کیونکہ وہ اندر لے کھانے نا یہ سب ایک ہیں نہیں یہ آپ کی بات نہیں سمجھ لگی آپ نے بولا کہ انہوں نے اپنی وہ کر کے ہاں جی کر ہاں سازش کر کے گربت ایدھر بھی ایدھر کنورڈ کر دیا ہے ہم سازش کر کے واپس بھی دیتے ہیں کیسے بھی دے ہمارے بیٹی بڑے بہت بڑے ہیں سیاستدانوں کے ہمارے سیاستدان ہاں جی سیاستدان کی وجہ سے ہوا رات کے ہندیرے میں ان کا مودی بھی آتا ہے ادھر آج بھی ابھی بھی آیا نواز شریف کے دور میں آیا نہیں آپ کو نہیں پتا ہاں وہ تو آئے تھے وہ رات کے ہندیرے میں وہ تو سب کے سامنے آئے تھے نہیں نہیں ویزا تھا ان کے پاس پرائیم نیرسر ہیں اور توسر نمبر میں ایک انیویٹیشن ہوتا ہے تو پھر ویزا چھتا ہے نہیں نہیں ویزا تو لازمی ہوتا ہے یہ کونسی لوجیک ہے کہ ویزا کو بغیر کسی بھی ملک میں انٹرے ہو جاؤ چلے آپ کی یہ لوجیک ہے جندال آتا رہا ہے نہیں آتا رہا ان کے آنے سے یعنی وہ یہاں آتے تھے پاکٹ میں گربت ڈال کے لے آتے تھے وہ سیاستدانوں کو دے رہتے تھے سیاستدان ساتھ نہیں رہے ہوئے آپ پتا ہے نا وہ گربت اپنے ساتھ لے گیا گربت نہیں بھائی میرے وہ ساری ملوپلی ہوتی ہے ان کی سمجھے گا نہیں گربت کی تو باز میں کار ہی نہیں گربت تو پاکستان میں اور رہی 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 ہے مزید بڑھا دی ہے اس کا حال کیا ہے کیسے ہم کربت سے نکلیں گے کیسے ہم آٹھے کے پیچھے لائن لگتے ہوئے مرتے جا رہے ہیں ظلم کی انتہا ہے وہ تو کہہ رہا تھا نواز شباشنی تو کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا میں اپنے کپڑے بیج کے تو غریب آدمی کو آٹھا سستہ دلاؤں گا یہ اچھا آٹھا سستہ دلاؤ رہا ہے کل پھر داس روپے پٹرول اس نے مہنگا کر دیا ہے یعنی وہ تو مریم نواز تو بڑھ بڑھ کے کہتی تھی یہ ایک سو اٹھاران پہ لیٹر ہو گیا اب نہیں اسے نظر آرہا دو سو اسیر پہ لیٹر ہو گیا دو سو بیاسیر پہ لیٹر ہو گیا اب مریم نواز کو اس نے موں میں ٹوفین ڈالی ہوئی ہیں بتاؤ نا اس نے جب سرجری کرانی ہوتی ہے مولک سے باہر باگ جاتی ہے ادھر غریب آدمی مار رہا ہے وہ کپسا آدمی پھڑ کے تو لگی پھرتی ہے ہر طرف نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھیں گے بہتری کیسے آ سکتی ہے اور کیسے دوسرے کنٹریز کیسے بہتری کی طرف جارے ہیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں آپ بنگلہ دیش میں کیسے بہتری صورت میں آ سکتی ہے ملک کا کوئی سنسیر ہو ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ سنسیر ہو وہ ملک میں ایسے فارمولے لائے کہ جس سے وہ مہنگائی کم کر سکے اور ایکسپورٹ اور انپورٹ کا انپورٹ کو تو ختم کر دینا آپ ایکسپورٹ کریں باہر کے ملک لیکن چائنہ ہمیں یہ کرنے نہیں دے گا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے ہم جتنی ایکسپورٹ کریں گے ذرہ مبادلہ اتنا ہمارے پاس آئے گا یہ تو سب کو پتہ لیکن چائنہ کرنے نہیں دے گا یہ در ہر چیز جو انسی نظر آ رہی ہے موبائل نظر آ رہی ہے مطلب ہے پھر ہم غلام ہیں نا امریکہ چاہے گا بیٹ جو ہم بیٹ گیا چینہ چاہے گا ہم لیڑ گیا تو ہم لیڑ جو تو پھر ہم انڈیپینڈٹ تو نانا ہوئے ازاد ملک تو نانا ہوا ہمارا یہ ایک ایتھینٹک سوال ہے کہ جب امریکہ کے کہنے پر چلیں گے چینہ کے کہنے پر چلیں گے پھر ازادی کسی چیز کی پھر پھر کون سی ازادی مجھے بتائیں نا سودیا کہہ دیں کبھی رات کے اندھیرے میں آپ لائٹیں باندھ گار دیں تو ہم لائٹیں باندھ گار دیتے ہیں یہ ازادی تو نانا ہوئی بتائیں نا مجھے یہ ازادی آپ نے الزام لگایا چینہ پہ امریکہ پہ سودیا پہ پھر ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا کی وہ سازی شہر انڈیا کو کیوں بیچ میں لیا یہ انڈیا کی اس لیے بائی جن وہ ان کے سارا راج جنسی ہیں انجنسی ہیں ان کی ملوث ہیں ان کی ملوث ہیں انجنسی ہیں ابھی بھی بلوچیستان میں وہ کام کر رہی ہیں گربت بلانے کے لیے گربت جب آپ کے اٹیک ہوگا دہشتگردی حملے ہوں گے وہ ملک پہ اثر نہیں پڑے گا پڑے گا نہیں ہماری زیمین اثر نہیں پڑے گا نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے نہیں تو پھر ہم اس پہ ان پہ الزام لگائیں گے تو ایسے ریلیشن بھی بہت خراب ہوں گے یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی اچھی پالسی لائیں یہ چیز یعنی اپنے آپ کو ٹھیک ہے ہاں جی وہ ہم آپ خود ٹھیک ہی نہیں ہے ہمارے پیڑی بہت بڑھیں دیکھیں نا میں آپ کو سمپل سی مزال دیتا ہوں اب الیکشن آگئے ہیں سر پہ سر پہ آگئے ہیں الیکشن انہوں نے کیا کہا جی کہ اپنے ایم پی ایم ایم این اس کو فنڈ جاری کر دیئے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں دے رہے دلکل ایسے لیے انہوں نے کہا سکیوٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں یہ کون سے یہ کون سے یہ دورہ میار ہو گیا دورہ میار ہے اس کا ملکہ گلتی ہماری اپنی ہے یہ خربوزہ کتنے پہ کلو آپ لے گیا ہیں کتنے پہ یہ پیارے بھائی انہوں نے دیا ہے اسی روپے اسی روپے ٹھیک ہو گیا خیر آئیں جی مزید کسی سے یہاں پہ بات کرتے ہیں اگر کوئی بات کرنا چاہے گا تو اسلام علیکم آپ کا نام رحمان کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی رات کو پیٹرول کی پرائیس بڑی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں جو حالات ہیں ان حالات میں مہنگائی جتنی ہو گئی ہے غریب آدمی تو ویسی فس کے بلکل فس گیا ہے گھر کا خالی آٹا لے کے جانا جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہے جو حالات ہیں اب میرے ماشاءاللہ ساتھ بچے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے مینج کر رہا ہوں مینج نہیں ہو رہا مینج نہیں ہو رہا پہلا سوال ہی میرا یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک اگر بات کیجئے پاکستان نے موسٹلی مطلب کہا یہ جاتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ زیادہ بجٹ ہم دیفنس پر لگاتے ہیں آج کی اگر کنڈیشن کی بات کریں جس کنٹری کے لیے ہم کس کے لیے زیادہ دیفنس زیادہ انڈیا کے لیے کرتے ہیں ایسا ہی ہے آج وہ ٹیکنالوجی میں دیفنس میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے پرہلے بلیسٹک مزائل جو ان سے ہیں ٹو فیفٹی کے قریب انہوں نے وہ دے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج وہ اپنا کمپیٹیشن چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمیں جن کے ساتھ کمپیٹیشن بتایا جاتا تھا ہم بہت پیچھے رہے گے اس دور میں ایسا ہی ہے جس طرح یہ اپنا دیفنس پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ عوام اگر ہمارے لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے کیا حالات ہیں عوام بچاری فس کے بالکل زیرو پہ آگئی ہوئی ہے بجائے دیفنس پہ خرچہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی ریلیو دینا چاہیے مہنگائی میں کمی لانا چاہیے ہمیں فائدہ کیا ہوا سوال میرا یہ ہے پچھتر سال میں ہمیں فائدہ کیا ہوا اور جن کے ساتھ ہم دیفنس کے لیے یہ اتنا بجر لگاتے رہے آج وہ کیا ہم انہیں کمپیٹ کر پا رہے ہیں یا کر پائیں گے کمپیریٹیو لی دیکھا جائے تو انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلے گیا ہر لحاظ سے بہت آگے ہے ہم بجائے ان سے کمپیٹیشن کرنے کے ہم بلکل زیرو پہ آگے ہیں ہماری کانومی جو ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ آگے بھی ہے جو کہ انڈیا کی کانومی سے بلکل زیرو پہ آئے بہت نیچے ہر لحاظ سے زیرو ہے انڈیا کی دیکھیں ایکسپورٹ دیکھ لیں تقریباً میرا خیال ہے دو بلین کی ایکسپورٹ ہے ان کی ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بھی اپنی پالیسیز بنائیں نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ہم نے بھی پالیسیز بنائیں کیا وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی کانومی کو بھی سٹرانگ کیا بہتر کیا وہ نہ تو آئی ایم ایف کے پاس ابھی جاتے ہیں پہلے کبھی گئے تھے نہ ہی وہ ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں سیکنڈلی اگر بات کریں ڈیفینس کی وہ بہت دن با دن بہتر کرتے جا رہے ہیں ہم نہ تو ڈیفینس اس طریقے سے بہتر کر پائے آئے دن ہمیں بارڈر پر اٹیک نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی کانومی بہتر کر پائے ایسے ہی انہوں نے کیا ایسی پولیسی رکھتی بھائیوں انہوں نے اپنے بزنس کی طرف بہت گئے ہیں باہر سے جو ایکسپورٹ جو ہے اس کو بہت بہتر کی ہے اس لئے آج سے انہوں نے اپنی ڈیفینس بھی بہتر کر لی ہے انہوں نے ڈیفینس بھی بہتر کر لی ہے اور اپنا سارا ملک کا نظام جو ہے بہت اچھا کر دی ہے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ہوش کے نہ ہون لیں ڈیفینس پہ نوڈوٹ ڈیفینس ہوتا ہے تو ہی پاکستان یا کوئی بھی کانٹری بہتری کی طرف جاتا ہے یا سٹیبل رہتا ہے لیکن اس ٹائم جو کرائسیس چال رہے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر ہیلتھ کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے یا نہیں بجن ابھی تو میں تو یہ کموں گا کہ ہیلتھ تو ضروری ہے ہیلتھ کے لیے تو بہت ضروری ہے لیکن جو اکانومی ہے اس کو اگر سٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ تو پھر بلکل کیونکہ ہر غریب آدمی اکانومی سے ٹاچ آپ کا ظاہر ہے ایک انڈرسٹری لگتی ہے اس میں پانچ ہوں زار لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں ملک کا فائدہ ہی ہوتا ہے تو انہوں نے دن بر دن دن بر دن اکانومی کو بلکل زیرو پہ لے گیا نیچے لے گیا اچھا ایک اور اہم چیز جس کے لیے ہم ڈیفینس کرتے رہے انڈیا کے لیے آج ہمیں پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے ٹیکنالوجی میں اکانومی میں وہ ہمارے سے کافی بہتر ہیں اگر ہم ابھی بھی ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں ہمارا ڈیفینس کا